دوستو جب جب ہمیں یہ پڑھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا یا پھر ہمارے پوروج پہلے بندر تھے اور پھر دیرے دیرے انہوں نے خود سے سب کچھ سیکھ لیا اور آج اتنا بڑا ویگیانک یک بھی لے آئے کہ اب سوائے آسچریا کے کچھ اور نہیں ہوتا خاص کر یہ دیکھ کر کہ آج کسی بھی انسان کو بندر بنانے کی کوشس میں خود انسان مداری بن کر رہ جاتا ہے لیکن بندر میں نام ماتر بھی فرق اور بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملتا منسی کے اس ویقاس کرم کی ویگیانک تھیوری کو لے کر ہمارے من میں کچھ سوال ہمیشہ سے رہے ہیں جن کے جواب تلاسنا بہت زیادہ ضروری ہے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چارلز ڈاروین کی ایویولیشن تھیوری کی مدد سے بندروں سے انسان بننے تک کے سفر کو سمجھنے کی کوشس کرتے ہیں بس آپ سے ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو اسکیپ نہ کر کے انت تک جرور دیکھنا دوستو اب سے تقریباً ساڑے تین عرب سال پہلے جب ویقاس کا کرم شروع ہوا تب سب سے پہلے بیکٹیریا آئے پھر بیکٹیریا سے امیبہ امیبہ سے کیڑے مکوڑے اور چھوٹے موٹے پیڑ پودوں کا ویقاس ہوا اس کے بعد جانوروں نے اپنا آکار لینا شروع گیا اس کے بعد میملز کا ویقاس ہوا پھر پکسی اور پھر دھرتی پر رینگنے والے جیو جیسے کچھوے آ دی آئے اس کے بعد پھر کچھ ایسی پرجاتیوں کا ویقاس ہوا جو پانی کے اندر اور باہر دونوں طرف رہ سکتی تھی پھر اس کے بعد آئے پرائیمیٹس جو چونوں کی طرح دکھائی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ویقاس کا کرم آگے بڑھا پرائیمیٹس سے بندر بنے اور پھر ان بندروں سے گوریلا چمپینجی اور پھر دھیرے دھیرے ماناو کا ویقاس ہوا لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ یہ پورا ویقاس کرم پرتھوی پر ہو رہے موسم اور انیا بدلاؤ کے چلتے اپنی اپنی جرورت کے آدھار پر ہوتا چلا گیا آپ دوستو اگر چارلز ڈاروین کی ایویولیشن تھوری کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ اپنی تھیوری فنچ پکسیوں کو دیکھتے ہوئے دی تھی کیونکہ جب چارلز ڈاروین نے دیکھا کی فنچ نام کا ایک چھوٹا پکسی کہیں دیوپا پر پایا جاتا ہے لیکن ہر ایک دیوپ میں اس پکسی کی ساری رکھ بناوٹ خاص کر اس کی چوچ میں بہت زیادہ انتر پایا جاتا ہے فنچ پکسیوں کی اسی ویسے ہستہ کو دیکھتے ہوئے چارلز ڈاروین نے اپنی تھیوری آف نیچرل سیلیکشن اینڈ ایویولیشن کا صدحانت دیا جس کے انسار جو بھی جیو جس ماحول یا واتاورن میں رہتا تھا وہے خود کو اسی واتاورن میں ڈھالنے کی کوسس کرنے لگتا ہے تاکہ اس کا جیون اور اس کے آنے والی پیڑیا بچ سکے اسی کوسس میں الگ الگ جنہ کے مطابق ان کی ساری رکھ بناوٹ اور بدھی میں بدلاؤ آنے لگا اور الگ الگ دیوپوں میں فنچ پکسیوں کی الگ الگ پر جاتیا ہونے کا یہی کارن ہے کہ جو بھی فنچ پکسی جس بھی دیوپ پر گئی اسی کے واتاورن کے انسار انہوں نے خود کو ڈھال لیا الگ الگ دیوپ پر رہن سین تاپمان اور کھانے پینے کے سادنوں اور طریقوں میں بدلاؤ تھا اسی وجہ سے ایک ہی فنچ پکسی الگ الگ دیوپ پر جانے پر ان کی ساری رکھ بناوٹ خاص کر ان کی چونچ میں بدلاؤ آتا چلا گیا جیسے کسی دیوپ پر فلو کو کھانے والی لمبی چونچ والے فنچ پکسی وہیں دوسرے دیوپ پر کیڑے مکوڑوں کو کھانے والے چھوٹے چونچ والے فنچ پکسی اور اسی طرح فنچ پکسیوں کی الگ الگ پرجاتیوں کا وکاس ہوا اب اگر اس بات کو سمجھتے ہوئے دیکھا جائے تو اس طرح سبھی فنچ برڈز کا پرائیمری سورس ایک ہی تھا اور ڈراوین نے یہی صددان سبھی طرح کے جیو اور یہاں تک کی منوسیے کے وکاس کرم پر بھی لاغو کیا جیسے ساپ اور چھپکلی یا بھیڑیے اور کتے کا پرائیمری سورس ایک ہی ہے اور ٹھیک اسی طرح انسانوں کا وکاس سیدھے بندروں یا پھر چھپینجی سے نہیں ہوا بلکہ بندر چھپینجی اور ماناو کا پرائیمری سورس ایک ہی ہے بلکل فنچ برڈز کی طرح آسان سبدوں میں دیکھا جائے تو منوسیے سیدھے بندروں سے انسان نہیں بنے بلکہ بندر چھپینجی اور انسان ایک ہی پوروج کے تھے اور یہی پوروج الگ الگ ماہولے اور واتاورن میں جا کر اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے الگ الگ پر جاتی ہو جیسے منوسیے چھپینجی گوریلا یا بندر کے روپ میں وکسیت ہو گئے یعنی کہ ہم انسان گوریلا چھپینجی بندر آدھی سبھی ایک ہی فیملی ٹری کا حصہ ہے جس کی مکھیا ساکھا جڑ یا بیج یعنی کی پرائیمری سورس ایک ہی ہے اور اسی کارن انسانوں کا ڈینے بندروں اور چھپینجی سے کافی ملتا جلتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر انسان بندر اور چھپینجی کا ایک پرائیمری سورس تھا تو وہ کون سا تھا جس سے کہ یہ وکاس کرم آگے بڑھتا چلا گیا اگر ریپورٹس کے مطابق دیکھا جائے تو لانکھوں سال پہلے وہ پرائیمری سورس ہومونیڈ تھے جنہیں ون مانوس بھی کہا جاتا ہے اگر ان کے سریر کی بناوٹ دیکھی جائے تو یہ بندر کے جیسے لگتے تھے اور انسانوں کے جیسے بھی اور یہ آگے کی اور جھک کر چلتے تھے اور زیادہ تر سمیں پیڑوں پر ہی رہتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے ہاتھ لمبے تھے اس پرائیمری سورس میں ایپس پریوار کی سبھی نسلے اور پرجاتیاں بھی ساملتی جو منوس سے ہو یا منوس سے کے جیسی دیکھتی ہو جس میں منوس سے چیمپینجی گوریلا اور آدھی ونس بھی آتے تھے آپ دوستو اگر بات کی جائے کہ آخر ماناو کا وکاس کیسے ہوا تو جب دھرتی کی سن رچنا اور اس کے موسم میں تیجی سے بدلہ ہو رہے تھے تو وہیں کچھ نئی پرجاتیوں کا وکاس بھی ہو رہا تھا کئی دھرتی بے حد گرم ہو رہی تھی تو کئی انیا ترہ کے بدلہ ہو رہے تھے ان بدلہ ہو کے چلتے جیوؤں کی کئی ساری پرجاتیاں ختم ہوتی جا رہی تھی تو وہیں کچھ جیوؤں اور جانور خود کو اسے بدلتے واتاورن کے انسار ڈھال رہے تھے اور اپنا اس تھان بدلنے کی کوسس کر رہے تھے ان کی الگ الگ پرجاتیوں کا وکاس ہو رہا تھا جیسے کی انسان پیڑوں پر رہنے والی پیرول پیتیکس پر جاتی جسے انسانوں کا پوروج کہا جاتا ہے یہاں پیڑوں پر اشلکود کرنے والے بندر تھے اور انہی کی آگے کی پیڑیوں نے خود کے وکاس کے لیے پیڑوں سے نیچے اتر کر جمین پر چلنا شروع کیا اور وہاں اورڈی پیتیکس جسے منصرے کے شروعاتی پوروجوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ویہ نئی جنگہ اور بھوجن کی تلاس میں پیڑوں سے اتر کر جمین پر آئے اور کئی ہزار سالوں تک وکاس کے کرم میں ان کی ساری رکھ بناوٹ میں کئی بدلاؤ آنے لگے تھے جیسے کی پیڑوں پر نہ جھولنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ چھوٹے ہونے لگے تھے ساتھی جمین پر یہ اپنے دونوں پیروں پر ٹھیک سے چلنے بھی لگے تھے پھر آگے انہی سے چل کر ہومو ہیبلیس کا وکاس ہوا جنہوں نے بھوجن کے لیے پتھروں سے اوجار بنانا شروع کیا کیونکہ وکاس کے کرم میں ان کے دماغ کا آکار بھی بڑھنے لگا تھا جس سے یہ اپنی مددی کا استعمال کرنے لگے تھے پھر اور وکاس ہوا اور آگے چل کر ہومو ایریکٹ نے اپنا گروپ بنا کر سکار کرنا سیکھا ساتھی آگ کی خوج بھی کی اور پھر اس کے بعد آئے ہومو سیپینس یعنی کی چند تلسیل منوش ہے اور یہ ہیومن ایویولیشن آج بھی جاری ہے اب دوستو اکثر اس کے بعد ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آج کے بندر یا چیمپینجی انسان کیوں نہیں بنتے کیونکہ جب اس سمیں ہومن ایڈ یا بندر بنا کسی کو دیکھے ہوئے خود سے دھیرے دھیرے سب کچھ سیکھ گئے تو آج کے بندر یا چیمپینجی انسانوں کو دیکھ کر کیوں کچھ نہیں سیکھ پاتے تو اس کا جواب ہے کہ پرکرتی میں کسی بھی پر جاتی کا ایویولیشن یا وکاس تب ہی ہوتا ہے جب اسے وکاس کی جررت ہوتی ہے ہومن ایڈ سے انسانوں کا وکاس اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے پیڑوں سے اتر کر جمین پر چلنے کا راستہ چنا وہ اپنا جیون بچانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے خود میں وکاس کیا لیکن گوریلا اور چیمپینجی ایسا کرنے کی جررت محسوس نہیں ہوئی اور وہ پیڑوں پر ہی خوشتے اور اس لیے انہوں نے اپنا وکاس کر کے انسان بننے کی کوسیس ہی نہیں کی دوستہ اس ویڈیو کے مادہم سے ہم نے آپ کو بندروں سے انسان تک کے بننے کے ایویولیشن کو سمجھانے کی کوسیس کی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائے اور ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر لے کیونکہ ہم اس چینل پر اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور اپنا خیال رکھئے تھینکیو سو مچ